حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں ان سے دور رہو اور اس پر آپ کو آیاتِ کریمہ جو ہے پڑھ کر کے سنائیں تو آیاتِ کریمہ میں جو بعید ہے وہ تو بہت ہی عام پر ہے لَا تَوْقَنُوا إِلَّذِينَ وَلَمُوا وَتَمَسَكُمُ الْنَارِ بہت ناظر کی نار ان کے ساتھ کچھ ناظر کی نار اپنے دل کا جھکاؤں بھی ان لوگوں کی طرف مت کرو جو ظالم ہیں جو گناہگار ہیں ان کی طرف اپنے دل کا جھکاؤں بھی مت کرو اس لیے کہ ان کی طرف تمہارا دل کا جھکاؤں ہوگا تو بیٹھنے کی ناظر جو ہے بعد میں آئے گی بھائی جو ہے پہلے وہ تو وجہ ہے کہ تم کو کہیں ایسا نہ ہو کہ تاتھ کے دوزف چھوئے تو کافر جو ہے یہ وہ بھی کافر کاؤں جو مصطفیٰ کا گستاف ہو سب سے بہتر کافر وہ ہے اس کی محبت جو ہے وہ کس قدر جو ہے غارت کرے ایمان ہے ایک گناہگار کے لیے ایک پاسک کی محبت کے لیے تو یہ وعید ہے تو پھر جو گستاخان رسول ہیں ان کے ساتھ ان کی ان کی محبت ان کی لیے جو ہے کہتی وعید ہوگی اور یہ جو فرمایا یہ وَإِبَّا يُنْزِيَنَّكَ شَيْطَانُ فَلَا تَمُدْ بَحَدَتْ ذِكْرَا مَحَلْ قَوْمِ غُوَالِمِينَ اگر شیطان تشکو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھنا یہاں پر بھی جو ہے وہ عموم کی شان ہے کہ اسی جو حضرت مللہ حمد جیوان یہ فرماتے ہیں کہ یَعُمُّ الْكَافِرَ وَالْفَاسِقَ وَالْمُتَنِقْ فَلْقُوْجْ مَقَقُلْ لِهِمْ مُنْتَنِقْ یہ آیت کا معناہ جو ہے اور یہ ظالمین کا کلمہ جو ہے وہ سب کو عام ہے کافر کو بھی عام ہے فاسق کو بھی عام ہے اور بدعاتی گمراہ کو بھی عام ہے اور سب کی صحبت جو ہے منا ہے سب کے ساتھ بیٹھنا منا ہے تو وہ لوگ اب جنہوں نے جو ہے یہ تحریک چلائی ہے اور کوئی اس تحریک کا نام جو ہے فلاح جو ہے رکھتا ہے اور اس کو عدیت فلاح کہتا ہے کوئی اس کو منحاجر قرآن کہتا ہے اور کوئی اس کو جو ہے متحدہ مجلس عمل کہتا ہے اور کوئی ان کو جوہر ملی کونسل کہتا ہے کوئی اس کو علماء مقعوزل کہتا ہے اور کوئی اس کو کچھ کہتا ہے میں جو ہے بلکل حضرت علامہ کے یہ جو ہے جتے کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر کہتا ہوں کہ یہ فلاح نہیں ہے بلکہ یہ تباہی ہے اور یہ جو کھال مید ہے یہ کھال مید جو ہے اس طور پر تو ممکن ہے کہ سننی سننی نہیں رہے گا وہاں بھی ہو جائے گا جو بندی ہو جائے گا ایمان اپنا کھو دے گا اور جو ہے اس طور پر جو ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ سننی کی سننیت جو ہے باقی رہے لہذا اپنا ایمان اگر بچانا ہے تو سننی سننی متحد رہے اور سننی سننیت جو ہے آفس میں ایک ہے یہی قرآن کی دعوت ہے یہی ترکار کی دعوت ہے اور یہی مسئلہ کے عالی حضرت ہے اہل سندت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجمہیں اور ناؤں ہے حضرت رسول اللہ کی اور یہی قرآن کی تعلیم ہے محمد الرسول اللہ والذین امعہو اشداؤ عدل کفار رحمہو بینہم جس کا تجمعہ عالی حضرت کی فرماتے ہیں جشمن احمد کے شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مربت کیجئے وآخر دعوانہ حضرت رسول اللہ رسول اللہ